آپ صبح کی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اشراک کی دورہ کتاب مسجد قبا میں پڑے تو آپ کو قبول ہوئی عمرے کا صفاب ملے گا تو انشاءاللہ یہ جب آپ تین سو نو نمر گیٹ سے نکلیں گے تو یہ سامنے آئے گی مسجد الغمام مسجد ٹائم نوٹ کر لے پانچ بچ کر دس منٹ پر ہمیں در سے روانہ ہو گئے اس بلڈنگ پر آیت کسی لکھی ہوئی ہے پوری آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ 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 والحیو اللہ قیون مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد قبا تک ٹوٹل فاصلہ تین کلومیٹر ہے ابھی ام نے ایک کلومیٹر فاصلہ کر لیا دو کلومیٹر بعد یہ پینٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد جمعہ پہلے اس مسجد کا نام تھا مسجد وادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے کا آپ سب حیرت سے ہوں گے میں ہوں فیصل حیل مدینہ بن نورہ سے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے واق شیئر کریں گے مسجد نبی سے مسجد قبا تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہفتے کے دن احتمام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ لیتے اور پھر اس کے بعد اشراق کی نماز کے لیے مسجد قبا کی طرف روانہ ہو جاتے کبھی پیدل اور کبھی سوارے پر آج ہم سنت پر انشاءاللہ و تعالیٰ کریں گے اور جائیں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد قبا ہوئے آپ سب کو بلاد میں خوشان دید ہمارے ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ آپ کو جو ایک ہی ٹریک بنا ہوا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس ٹریک کا بھی جو شیئر کریں گے اور انتہائی خصورت ٹریک بنا ہوا ہے یہ مسجد قبا کے لئے ہیں جو ڈائریکشن ہے شیئر کریں گے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس گیٹ سے نکلنے وہ ایک ہی راستہ ہے سیدھا جو دے خوبا کی طرف یہ آپ نکلیں گے تین سو نو نمبر گیٹ سے اور ساتھ میں مسجد غماما یہ جب آپ تین سو نو نمبر گیٹ سے نکلیں گے تو یہ سامنے آئے گی مسجد الغماما مسجد الغماما وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کی نماز پڑھائے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہاں پر بھارش کے لئے نماز استسکہ بھی پڑھائی ہے تو یہ وہ مسجد ہے اس کے بارے میں میں نے الگ سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے تو آپ یہ اوپر بیٹو دیکھ سکتے ہیں لنک میں نے دی دی تو آپ اس کے داگر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ادھر سے جب آپ نکلیں گے تو یہ سامنے آئے گا آپ کا تیبہ مدینہ ہوتل اور یہ اس طرف آئے گا فندق الاف التقوہ اس کے درمین میں سے جو راستہ ہے اسی راستہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جائے کرتے تھے مسجد کبہ کے لئے یہ سامنے والا راستہ جو ہے اس کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے کرتے تھے یہ آگیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد الگمامہ اور یہ سیدھا ایک ٹریک بنے ہوا ہے اور انشاءاللہ راستے میں جو تاریخ مقامات ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اس کی تاریخ بتائیں گے ہمارا ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اور مسجد کبہ کی فضیلت کی اسلام بھی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد کبہ جب میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکرسین مدینہ پہجر کر کے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کبہ کی تعمیر کو اتنی حصہ سے کی اور ابھی مسجد آپ صبح کی نماز مسجد نبو صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑے وشراک کی دورہ کتاب مسجد کبہ میں پڑے تو آپ کو قبول ہوئی عمرہ کا صحاب ملے گا تو انشاءاللہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل رہن سے آج ہم عمرہ کریں گے عمرہ کا صحاب انشاءاللہ کریں گے تو ہمارے ساتھ رہے گا یہ والی مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سعودی حکومت نے بند کی تھی تو ابھی یہ حجاج اکرام کے لئے کول دی گئی ہے اس کا نام ہے مسجد عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد جو فندے کی طیبہ مسجد الغمامہ کے قریب اس کے بیک سائٹ پر یہ مسجد اب حجیوں کے لئے کول دی گئی ہے اس کا نام ہے مسجد عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار عیدین کی نمازیں پڑھائی ہیں پہلے یہاں پر میدان ہوا کرتے تھے تو یہ بھی ایک شناخت کے لئے ایک مسجد بنائی ہے اس کے اوپر یہ سامنے بریج آپ دیکھ رہے ہیں جسے عرب میں کبری بھی کہتے ہیں یہ بریج مدینہ منورہ کی سب سے گدیم یعنی سب سے پرانی بریج ہے اور یہ بریج نام کبری السافیہ سے لوگ جانتے ہیں اس بریج کو اور یہ گورنرہ اس سے لے کر البیک کے جو البیک کی طرف ہے بکی کی طرف اس تک ہے اور یہ سب سے پرانا بریج ہے یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ابھی ہم جو ہمارا ٹریک ہے اس کو ہم داخل ہو گئے ہن ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبھا فرنٹ وہ آج ہے کبھا یہاں کا بہترین ماحول سسٹم ہے یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں یہ یہاں پر بوفیا ٹائپ دکانیں بنی ہوئے ہیں آپ کو یہاں پر آپ اثر کے بعد جب آئیں گے تو یہاں پر کافی حلق اللہ شغل ہوتا ہے یہ دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب انہی چیزوں کی ہیں یہ جو کوبہ فرنٹ ہے یعنی یہ جو ٹریک ہے اس پہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی دونوں طرف مارکیٹ ہے دکان ہے شاپ کے یعنی اس کو سوک کوبہ بھی کہتے ہیں کوبہ مارکیٹ بھی کہتے ہیں اور یہ ایک بیوٹیفل یعنی بہت بہت سورٹ ٹریک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مسجد کوبہ تک ہے تو انشاءاللہ جو بھی راستے میں اہم مقامات ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہدینے کا گھڑیال ٹاور تو یہ آپ ٹائم نوٹ کر لیں پانچ بچ کر دس منٹ پر ہمیں در سے رہوانہ ہوگئے اور دیکھیں گے کہ ہمارا کتنا ٹائم لگتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کوبہ تک ادھر آپ کو ہر ایک چیز ملے گی دستیاب ہوگی پاکستانی کانے عربی کانے یہاں پر بوپیٹ ٹائپ یہاں پر آپ کو اتر پرفیوم سارا کو جیئے سامنے پاکستانی ہوتل ہے سامنے آپ پہ در آکے پاکستانی بنگلے دیش انڈین کانے سارا آپ کو ملے گا ادھر اور یہ آپ کو موین پک یہ ادھر آپ کو نسک یعنی اتر پرفیوم ملے گی اور یہ اس در سجادہ حلتر روزہ یعنی جو روزہ میں جائے نماز مسلح استعمال ہوتے یہ والے ادھر سے ملیں گے آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ والی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے اس بیلڈنگ پہ آیت کرسی لکھی ہوئی ہے پوری آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ لا الہ اللہ والحیو القیوم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آیت کرسی لکھی ہوئی ہے کو باقی فرنٹ پر اور یہ ایک ہی ٹریک سیدھا بنا ہوئے اب انشاءاللہ ہم جائیں گے اس پر ابھی ہم ٹریک کو انہو گئے انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے اسی ٹریک پر اور سیدھا اور یہ انتہائی خوبصورت ٹریک ہے یہ آپ کوبا واد بھی کہتے ہیں اس کو ممشا کوبے کی بھی کہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی راستے میں ایسے مقامات آئیں گے جو تاریخی مقامات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ جو تفاصیل ہے جو انفارمیشن ہے یہ ہم نے زبیر ریاض بھائی کے سے لی ہوئی ہے انشاءاللہ اگر آپ فن تفاصیل کے ساتھ اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھنا چاہے تو یہ زبیر ریاض بھائی جو انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ویڈیو سمجھ جائیں گے ویڈیو میں سب کچھ سمجھ جائیں گے اس کے بھی لنک ڈسکرپشن میں آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ویڈیو آپ دیکھیں اور انشاءاللہ چینل کو لازم سبسکرائب کریں چینل کو جب آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہماری نئی ویڈیو انشاءاللہ ملیں گی اور انشاءاللہ یہ انتہائی احمال امار اس میں آپ کو ملیں گی اور اسی طرح جو مدینہ مہور کی اور مکہ مکرمہ کی جو جا رہا تھے انشاءاللہ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ آگیا کوبہ ٹریک کوبہ واقعی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوبہ فرنٹ ہے اس طرف بھی دکان ہے اور اس طرف بھی دکان ہے تو اس ٹائم یہ دکانیں بند ہیں اہل مدینہ جو لوکل عوام ہیں یہاں کے لوکل لوگ وہ سوئے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ یعنی فل جو بازار کھلا ہوتا ہے وہ اثر کے بعد کھلتا ہے اور اس سے پہلے یعنی نوس آنوس یعنی عدی عدی دکانیں کھلی ہوتی ہے اور عدے بن تو اسی طرح اگر آپ رات کے ٹائم آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ہر ایک چیز محسر اور دستیاب ہوگی یہ آپ جگ سکتے ہیں اہل مدینہ کے بچے یہاں پر کہلتے ہوئے یہ چھوٹے بچے فٹبال کہلتے ہوئے اور یہ حجی گزر رہے ہیں تو تھوڑا سا انتظار رہے ہیں یہاں پر اس ویلک کے دو پارٹ ہوں گے کیونکہ یہ ویلک کافی لمبا ہو جاتا تو اس ویلک جیسے ہم نے اس کے دو پارٹ کر دی ہیں تو انشاءاللہ جو آگے کی اس ویلک انشاءاللہ وہ دوسرے پارٹ میں ہوگی تو دوسرے پارٹ کو لازم دیکھیں اور یہ دوسرے حصے